بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ آج چلی سوز کی ریسپی ہم پنایں گے اور کم کونٹری میں آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کم ریسپی میں بتائیں تو یہ بلکل ایزی ہے آپ گھر میں بنا کر اس کو پندر دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں چلی سوز بنانے کے لیے پہن لیں آپ نے پہن میں کوکنگ آلیڈ ڈالنا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون چوب گارلک آپ نے ڈالنا ہے 1.8 جل سپون چوب گارلک ڈالیں اس کو ترہا سوٹے کریں اس طرح سے آپ نے 10 سے 15 منٹ میں آپ کی چلی سوز تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے گارلک کو سوٹے کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ ڈالنا ہے دڑا میرج اور ایک بڑا چار کپ آپ نے ڈالنی ہے لال مرچ پورڈر پہنی ڈالنے آپ نے ڈیڑھ کپ اس میں بڑا ایزی ہے کیچپ ڈالنی ہے ہاف کپ سارڈ چکن پورڈر شوگر اگر آپ کے پاس چکن پورڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوب استعمال کر سکتے ہیں اس میں وائیڈ وینیگر اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے آپ نے پکانا ہے اس کو بلکل آنکھ جو ہے آگ ہرکی کر دیں اور یہ پکتی رہ گی ہے جب اس کا آئل اوپر آ جائے گا تو یعنی کیا آپ کی سوچ تیار ہو جائے گی تو اس کو آپ سٹور کر لیں چلر میں رکھیں اس کو پندرہ دن ایزی نہیں چل جاتی ہے پندرہ سے بیس دن چل جاتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں آئل اوپر آنے شروع ہو گیا اس کے جو جتنے بھی چائنیز کھانے یہ تھائی بناتے ہیں آپ تو سمیں یہ استعمال کرنے ہیں آپ نے چلی سوچ ہماری تیار ہو چکی ہے ویڈیو چھے لیکنے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئی اجازت دیجئے اللہ آپ نے دور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو